تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے وہ مقصد اگر آپ کا نہیں ہوگا آپ کے سامنے تو آپ اس ایکسرسائز کے سمرات نہیں پاسکیں گے اس عبادت کے سمرات نہیں پاسکیں گے تو ابو مرتبہ احسان حضور نے مقرر فرمایا ہے سلات کے لئے جن کی محفل میں آج ہم یہاں آئے ہیں جن کے امتی ہونا ہمارے لئے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ان نبی رحمت نے اس مولم نے اس مزکی نے مولم آزم نے سلات کا مقصد مرتبہ احسان قرار دیا ہے اور مرتبہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھیں اور اس کے بارے میں ابھی ہم خود ہی اپنی ایک لیمیٹیشن بتا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے صاحب اس مادی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ کیسے اس تعمیل کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک امتی کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا دیکھیں عالم ارواح میں میں آپ ہمارے بزرگ ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے پچھلی نسلیں سب اللہ کا دیدار کر چکے ہیں کیسے روح کی آپ سے تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کرنی ہے تو آپ کو اپنی روح کو سمجھنا ہوگا اپنی روح کی تحریکات کو سمجھنا ہوگا اپنی روح کی نظر کو بیدار اور متحرک کرنا ہوگا تو اسلام جو ہے ظاہری عامال کا بھی دین ہے اور اسلام باطری عامال کا بھی دین ہے صرف ظاہر پر چلیں گے تو عبادت کے تقاضے اور عبادت کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے عبادت صلاح صوم ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو باطنی علوم حاصل کرنے ضروری ہیں آپ کو باطنی علوم سے رشتہ جوڑنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے اب نبی کریم علیہ السلام کا جو ورثہ ہے وہ علم کی صورت میں منتقل ہوا ہے اس میں سے ایک علم ظاہری ہے اور زیادہ بڑا حصہ علم باطنی ہے روحانی علم علم ظاہری میں کیا چیزیں ہیں نماز کتنے وقت پڑھنی ہے نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے غلطی سے کچھ کھا پی لو تو اس کا کیا حکم ہے نماز میں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں روکو سجود کیسے کرنے ہیں نماز خضا ہو جائے تو کیا کرنا ہے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدے صحف کیسے عطا کرنا ہے یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ علم کے ظاہری شعبے میں آتی ہے ایک مسلمان کے لیے دین اسلام کے ظاہری پہلو کو سمجھنا لازم ہے اور جن حضرات سے یعنی جن علماء کرام سے یہ ظاہری چیزیں سمجھی جائیں ان کا عدب اعترام بھی لازم ہے لیکن صلاحات میں حضوری قلب حاصل ہو روزے میں اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنے یہ علمِ ظاہر کا شعبہ نہیں ہے یہ عالمِ ظاہر سے کیے جانے والے سوالات نہیں ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے ہو حضوری قلب کیسے ہو روح کی نظر کیسے بیدار اور متحرک ہو یہ عالمِ باطن یا صوفی یا ولی اللہ یا عالمِ روحانی سے کیا جانے والا سوال ہے اس کے لیے آپ کو جہاں وہاں عالمِ ظاہر سے کی شاگردی اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہر مسلمان کے لیے عالمِ باطن یعنی ایک صوفی صاحب کی شاگردی اختیار کرنا بھی لازم ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سلاسلِ طریقت شروع ہوئے سلاسلِ طریقت کا نظام بنا سلاسلِ طریقت نے ایک پورا نصاب ترتیب دیا اور ان سلاسلِ طریقت نے کہ بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا لوگوں کی اصلاح کی اور لوگوں کی تربیت کی تسکیہ نفس کا فریضہ سر اجام دیا تو ایک مسلمان کے لیے جہاں عالمِ ظاہر کی خدمت میں حاضری دینا اور ان سے سیکھنا ضروری اور لازمی ہے وہاں ایک اولیہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا بھی ضروری اور لازم ہے اور اولیہ اللہ کی خدمت میں حاضری کا جو یہ نظام ہے یہ سلاسلِ طریقت کے ذریعے چلتا ہے جیسے سلسلِ قادریہ ہے سلسلِ سوہروردیہ ہے سلسلِ فردوسیہ ہے سلسلِ شازلیہ ہے رفائیہ ہے چشتیہ ہے اور دیگر سلاسلہ اور یہ جو ہمارا برے صغیر ہے یہاں جو دین پھیلا ہے یہاں جو اسلام پھیلا ہے یہاں جو آپ کو مسلمان کل پر سو ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے کوئی فگر نکالی تھی تقریباً اکیہون کروڑ کی فگر بن رہی تھی یہ جو اکیہون کروڑ لوگ آج مسلمان آپ کو برے صغیر میں نظر آتے ہیں اس کا سب سے بڑا کنٹریبوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کا ہے جنہیں ہم اولیہ اللہ اور صوفیہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں جس میں سب سے دا کنٹریبوشن سلسلے چشتیاں کا ہے خاجہ مہین الدین چشتی بابا فرید اور دیگر بہت سارے بزرگان دین نے رسول اللہ کا دین پھیلایا لوگوں کا تسکیہ کیا لوگوں کو رشد و ہدایت کا فریضہ سارا انجام دیا اور لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کا راستہ اور طریقہ بتایا پاکستان ہمارا وطن ہے ہمارا ملک ہے پاکستان پر بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس ملک پہ صوفیہ اکرام کا سایہ ہے اس ملک یہ ملک جو ہے یہ اس پر اس پر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے اور اس کے لئے صوفیہ اکرام کی اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں ابھی کافی باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں کیا ہوگا بہت سارے لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں ملک کے بارے میں ملکی حالات کے بارے میں کوئی باتیں کرتا ہے لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کا کیا بنے گا کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کوئی کچھ ہو نہ جائے دشمن کی سادشہ کامیاب نہ ہو جائیں کہ ہمارے سیونٹی ون میں دو ٹکڑے ہو گئے تھے کیا کوئی مزید ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم و دائم رہے گا